نمسکار صبح کے نو بج رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں شبانک ارمشرا اور آج روس اور یوکرین یدھ کے بیچ سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ روس نے اپنی پرماڑو پنڈوبیاں اٹلانٹک ساغر میں اتاری ہیں یہ پنڈوبیاں سمندر کا چکر لہا کر واپس لوٹی ہیں اور روس کی ہر پنڈوبی سولہ مسائلوں سے لیس ہے ایٹمی اٹائک کے دھمکی کے دن بعد یہ سب سے بڑی خبر ہے کیونکہ پنڈوبیوں گتار دیا گیا ہے حال فلال میں اٹمی اٹائک کے دھمکی دی گئی تھی اور اس کے ایک دن بعد یہ پنڈوبیاں سمندر گتاری جاتی ہیں جو شکر لہا کر واپس لوٹی ہیں یہ کہا جا رہا ہے ہر پنڈوبی کے اندر سولہ مسائلیں ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں دنیا پر کتنا بڑا خطرہ منڈ رہا ہے کیونکہ روس نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر اس کی سمپربتہ پر خطرہ آتا ہے تو پھر وہ پرمارو حملے کا استعمال کرنے سے غریش نہیں کرے گا وہ کوئی بہت بڑا قدم اٹھا سکتا ہے اور اب اس بیان کے بعد جب الگ الگ پنڈوبیاں جو ہیں وہ سمندر میں اٹاری جاتی ہیں اٹلانٹک ساغر میں اور اس کے بعد یہ خبر آتی ہے کہ وہ سولہ مسائلوں سے لیس ہیں تو یہ دنیا بھر کے چنتائیں بڑھانے والی خبر ہے کیونکہ روس اب بہت اس پشت طور پر اپنے مقصد کو لے کر دنیا کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہے اور ویسے ہی قدم بھی آگے اٹھاتے جا رہا ہے تو سمندر کا چکر کاٹ کر واپس لوٹی ہیں پنڈوبیاں